اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بہت دو اسلام آج عید کی دوسری صبح ہے دوسرا دن ہے اور ہم لوگ رات کو تیس سے سوئے میں دب جلدی سو گئے آرہ بارہ تو بج گئے تھے میرے خیال میں سوڑھے بارہ بہتے تو ہم سو گئے تھے رات کو اس کے بعد ہم ابھی اٹھے ہیں جی اور ابھی دو بجنے کا ٹائم ہو رہے والا ہے تو دو دن میں ٹائم ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے تو امید ہے آپ لوگوں کی عید بہت اچھی کی ضروری ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ ویسے تو یہ عید بہت سوگوار تھی ہر طرح سے ہمارے ہاں فیملی میں اور اپنے مہارے ملک میں جو حادثہ ہوا ائرلائن کریش ہوا اس کی وئے سے بھی تو الحمدللہ علیہ کی دن تھا عبادت کا نزول قرآن کی خوشی سب نے سہتہوار کی فیملی کے ساتھ خوشی سے منائی الحمدللہ اور کچھ لوگ پاکستان میں تو لوگوں نے نماز بھی پڑھی بہت خوش قسمت تھے ہم لوگوں کے پاس تو نماز نہیں ہو سکی ہم لوگ مسجد میں گئے تھے انہوں نے بچوں کو گوڑی بیک بنا کے دیئے تھے تو وہ ہم لے آئے تھے تو بہت اچھا لگا مگر یہ دکھ تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکے بہت خوش ہوئی پاکستان میں جس طرح لوگوں نے نماز پڑھی اور جس طرح وہ گلے ملے اور اپنا عید کی خوشیاں جس طرح انہوں نے شیئر کی بہت اچھا لگا ہم نے یہ چیز کو بڑا مسکی ہے میں نے بہت مسکی ہے کیونکہ نماز کے بغیرے تو عید کا مزہ نہیں خوشتے ہیں عید کا تو مزہ نہیں آتا جتا کہ آپ عید میں نہ نماز میں مسجد میں نہ جائیں تو کیونکہ وہ کافی لوگ ہوتے ہیں سب سے ملقات ہوتی ہے تو ویسے تو آپ اپنے زندگی بھی اتنے الجھے ہوتے ہیں گھروں میں اپنے کاموں میں اکیلے اکیلے رہ رہ رہے ہوتے ہیں بارال گزر گیا خیر سے اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزری آپ لوگوں نے کھایا پیا آپ لوگوں کے بچے کو کیا حال ہیں میری طرف سے تمام یوٹیوبرز کو بہت بہت عید مبارک شامی صاحب لگتا ہے واپس جا رہے ہیں دبائی انشاءاللہ اللہ کو خیریہ سے لے کے جائے کہا رہا تھا عید کے بعد سعودی عرب چلا جائے اور رافیہ جاوید باجی کو بہت عید مبارک ان کو بڑی اچھی عیدی ملی اللہ غنصیب کرے ہمیں بھی عیدی ملی میری آنٹی سے میری آنٹی سے اساس سے تو خوشی ہوئی الحمدللہ اور باقی یہ ہے کہ ہم نے تو عیدی کسی کو نہیں دے سکے کیونکہ ہمارا پتی جا فوت ہوا باتا تو ہم نے تو عید ساتھا سیلیبریٹ نہیں کی تو بارال دوسرے بھی کافی نیچ یوٹیوبرز آ رہے ہیں ان کو بھی میری بہت بہت سلام نیک بیس ویشز سب کے لیے اور ایسی طرح ہمیں دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ہی دوسرے کی سبسکرائب کر کے ٹھیک ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ اور اپنا کام کرتے رہیں اور کسی کی طرف کوئی سہارا مت ڈھونڈے سوائے اللہ تعالی کی اللہ کی ذات ہے جو آپ میند کرتے تھا آپ کو اس کا پھل دیتی ہے دیکھیں اور جو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جس کیم کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو فلو آف راڈ کرتے ہیں دکھ دکھہ دیتے ہیں بہت دکھ کی بات ہے کس لیے زندگی بہت مختصد چیز ہے اور جب ہم جات مرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بلکل خالی ہوتے ہیں یہ دنیاوی لالچ یہ بھی گھر بھی بنا لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو سب 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 فضول کی چیزیں ہیں ہمیں ان مٹیریلیسٹی چیزوں پر چاہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے انسانوں سے جانوروں سے اللہ کی مخلوق سے جس کو اللہ نے بنایا ہے پودے ہیں جانور ہیں انسان ہیں ہر چیز سے محبت کریں ان کا خیال رکھیں ان کی اترام کریں ہم ہمارے نبی تو ان کی ہرپندے کے اترام میں کھڑے ہوتے تھے چاہے وہ دوست تھے یا دشمن تھے تو دشمنی بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ہے فائدہ کیا لڑکے کیا کر لینا ہے اپنا نام نکالنے نام تو صرف اللہ کا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے رات ہی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ تو بہرحال خوش رہیں اور میں ابھی جناب ناشتہ کر رہا ہوں جی یہ وہ جو ہم نے کل ہم گئے تھے اپنے آنٹی کے آنگ گئے تھے تو انہوں نے یہ بنایا تھا ترکی تھا یہ انہوں نے روالوکیو کیا تھا اور یہ ساتھ میں دھئی بڑے ہیں مگر اس کا بہت چٹنی کی طور پر دھئی کا جو رائطہ چٹنی ہوتی ہے وہ منا کے میں کھا کھا کھاؤں گا تو یہ ہے جناب میرا ناشتہ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ دوسرے دن کی ویڈیو شوڑی سی شیئر کی جائے میں کھانا میرا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کھاتا ہوں گا میرا کھانا اتنا نہیں ہے ابھی میں یہی روٹی چاول چھوڑا ہوئی ہر چیز یہ وزن بڑھاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کھاتا ہوں گا یا یہ کرتا ہوں گا میں بالکل بھی نہیں میرے دوست نے مجھے بولے کہ شاید میں اپنے تھائر آٹ چیک کراؤں کیونکہ بدنی تھائر آٹ کا مسئلہ جس کی حسابی سے میرا وزن گین ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا ڈاکٹر سے بات کروں اپنے تھائر آٹ چیک کرواؤں گا تو اللہ کرے کوئی معلوم ہو جائے کہ اللہ کرے کوئی مسئلہ تو باقی آپ لوگوں کی میرے ویڈیوز دیکھیں فیروز کی ویڈیوز دیکھیں بڑھ چیز کی دادیا ماں دودھ نکال لی تھی اور عید کی افتاری کی فیروز نے ویڈیو شیئر کی بہت اچھا لگا دیکھ کے تو اصل میں بیسیکلی ہم بھی سراکی ہی ہیں تو کیونکہ ہم کراچی میں پھلے بڑے ہیں تو اس لیے ہے میری جو نا پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے میں بولنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں تو سراکی تھوڑی سی بہتر ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر کی زمان ہے تو وہ اچھی بولنے آتی ہے تو بہت مزے بہت مزے کا ٹرکی ہے جی اور اگر آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگ بھی اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے سپیشلی سبزی والا گروپ جو دھائی بھائی ہیں سارے لڑکے انہوں نے کہا جو یسو پنجو کھیلیا ہے دل خوش ہو گیا ٹھیک ہے یسو پنجو میں جیسے مار پڑتی ہے نا تو دوست کے لیے دوست آگے آیا ہے تو وہ بڑا فن تھا بہت اچھا لگا دیکھیں سبزی والاں کا فن دیکھیں جس طرح انہوں نے مزید میں کھیر کھائی اور لوگوں سے گلے ملے تو بڑا اچھا لگا تو باقی میں نے اپنے میری فیملی کی بہت تصویریں مجھے آئیں پاکستان سے دوستوں نے تصویریں بھیجیں بہت خوشی ہوئی دوستوں کو دیکھیں فیملی کو دیکھیں تو ہمارے پاس تو ہرچی بند تھی ہم تو بس گھر ہی بیٹھ رہے گئے جتنا کچھ بنایا تھا بچے کھاتے رہے ہم بھی ہاتھ روک تھوڑت پر کھاتے رہے ہیں الحمدللہ اچھا دن گزر گیا شکر اللہ کی ذات کے بہت شکر آنے تو اور انتظار انشاءاللہ آپ لوگوں کی ویڈیوز کا بھی اور بھی ویڈیو آئیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ once again میتے سے تمام دیکھنے والوں کو اید مبارے جو نئے آرہے ہیں ان کو ویلکم اور اسی تنا سبسکرائب کیجئے شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اور امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کا بورنی ہوں گے اپنے بہت خیال رکھی رہیں اللہ حافظ